مسجد بھی کہتے ہیں کھیر تر کنال کے وسط میں ہونے کے باعث اسے کھیر تر مسجد بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کا خوبصورت نام پانی والی مسجد ہی ججتا ہے یہ ایک تاریخی اور نرالی مسجد ہے جس کے متعلق بہت ہی کم لوگوں کو معلومات ہیں اسی مسجد سے پاکستان کی تحریک اور پاکستان کے نظریے کو وہ طاقتور بنیادیں فراہم ہوئیں جن کا منطقی نتیجہ ایک الگ وطن یعنی پاکستان کی صورت میں نکلا جہاں علم و عرفان اور دانشمندی کے وہ ستارے ابرے جنہوں نے آگے چل کر پاکستان کی نظریات سرحدوں کی پاسبانی کی تحریک پاکستان میں اس چھوٹی سی پانی والی مسجد کا کردار کیا ہے اس کے لیے ہمیں تاریخ کو کھنگال نہ ہوگا تقریباً ایک صدی پیچھے تاریخی گاؤں امروڈ شریف کی طرف لوٹ نہ ہوگا جہاں اپنے وقت کے جید عالم اور انقلابی شخص مولانا تاج محمود امروڈی رہتے تھے مولانا تاج محمود امروڈی جن کی مذہبی، روحانی، سماجی، علمی و قومی خدمات کارنامے اور قربانیاں سندھ کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں مولانا تاج محمود امروڈی کا اسم مبارک، حضرت سید تاج محمود شاہ جیلانی اور ان کے والد بزرگوار کا نام سید عبدالقادر شاہ، عرف بھورل شاہ ہے مولانا خیقور زلہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں دیوانی میں پیدا ہوئے اور کچھ روایات کے مطابق آپ کی ولادت سن اٹھارہ سو اٹھاون میں ہوئی تھی مولانا تاج محمود امروڈی اپنے پیرو مرشد اور روحانی رہبر حافظ محمد صدیق بھرچونڈی کے حکم پر زلہ شکارپور کی تحصیل گڑھی یاسین کے قدیمی گاؤں امروڈ شریف میں آ کر آباد ہوئے مولانا تاج محمود جب امروڈ تشریف لائے تو سب سے پہلے انہوں نے ایک مسجد قائم کی اور مسجد کا کام مولانا صاحب کے ایک قریبی ساتھی مستری عبدالرحیم سمرو شکارپوری کے ہاتھوں انجام پایا مسجد کا کام اس وقت پورے ایک سال تک جاری رہا مسجد کے مکمل ہونے کی تاریخ مسجد کے بیرونی دروازے پر سن تیرہ سو اکیس ہجری بمطابق انیس سو چار ایسوی لکھا ہوا آج بھی دھندلا دھندلا نظر آتا ہے مسجد پر کمال کاریگری سے کام کیا ہوا ہے ساری امارت پکی ایٹوں سے تعمیر کی گئی ہے اور اس پر گل کاری اور مینا کاری کا امدہ کام بھی نظر آتا ہے عبید اللہ سندھی کے ہجرے کا لار اور پختہ ایٹوں کا مینارہ آج بھی انقلاب کی داستانیں سنانے کے لیے استادہ ہے اور اس سے ملقا قدی مسجد کا مشرقی اور جنوبی حصہ ابھی تک بہتر حالت میں موجود ہے مسجد میں پھر سے تعمیراتی کام کیا گیا ہے اور اندر سے بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے مسجد میں داخل ہوتے ہی ایک حسین منظر آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے اس نئی مسجد کے مختلف حصوں میں انسانی ہاتھوں سے بنے حسین شیشے کی سونے کی طرح دمکتی پچی کاری کے حسین نقش و نگار قابل دیت ہیں مسجد کی دیواروں پر یہ نازو کام انتہائی ماہر کاریگر اپنے مخصوص طریقے سے کرتے ہیں اسی دمکتے شیشے میں قرآنی آیات اور کلمہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے لکھا گیا ہے مولانا تاج محمود امروٹی کی تمام عمر علم اور روحانیت کو عام کرنے میں گزر گئے مولانا تاج محمود امروٹی سکون حاصل کرنے مراقبہ اور یاد الہی میں مشغول ہونے کے لیے امروٹ شریف سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹے سے گاؤں جسے مندھو جی وانٹ کہتے ہیں جایا کرتے ہیں اور وہاں بھی ایک چھوٹے